اسلام علیکم ویوریور سکل میں آپ کو حشام دید جو بیٹ بزار میں پانسو سے چھ سو روپے میں رپیر ہوتا ہے آپ گھر میں اسے پندرہ روپے کے اندر رپیر کر سکتے ہیں آسر بھائی میرے ساتھ آج موجود ہیں یہ کرکڑ کے بڑے شکین ہیں آج کل ینگ جنریشن جو ہے ہماری وہ کرکڑ کی بڑی دیوانی ہے آئے دن ان کے بیٹ جو ہے ٹوٹتے رہتے ہیں مارکٹ کے اندر جو ہے وہ فیر رپیر کروانے جاتے ہیں اس کا سارا طریقہ کار آج میں آپ کو بتاؤں گا اکثر جو ہے لوگ بیٹ کو رپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں سے یہ جرمن گلو اور یہ سمد بانڈ یہ میجک اور یہ الفی ان چاروں چیزوں سے جو ہے بیٹ تو آپ کا جڑ جائے گا لیکن دو چار سٹوک آپ کھیلیں گے بیٹ پھر وہاں سے ٹوٹ جائے گا تو کسی بھی چیز سے بیٹ صحیح طرح رپیر نہیں ہوتا اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی یہ اوکسی یہ دو بوٹلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ برابر آپ نے مکس کر کے جو ہے میجک کی طرح برابر آپ اس کو مکس کرنا ہوتا ہے یہ پاکسی چاہیے بزار سے ایک سو چالیس روپے کی مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہ لکڑی کا برادہ آپ کی سیوی جو ہے دکان سے لے لیں تھوڑا سا اور یہ موچی دھاگا چاہیے ہوگا ریک ماریک لے لیں تو یہ چیزیں صرف ہمیں چاہیے ہوگی تو یہ اس کی یہ نکل چکی ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کیسے جہاں پہ یہ جڑ جائے گی دوبارہ یہاں سے یہ نہیں نکلے گی پتھر بان جائے گی اور جگہ سے بیٹ ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے یہاں سے نہیں ٹوٹے گا یہ بیٹ جو ہے انہوں نے بزار سے رپیر کروایا انہوں نے پانچ سو روپے لیے ہے یہ اس کی ہینڈل نکل گیا تھا اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اکثر بیٹ ٹوٹتا ہے گھستا ہے یہاں سے جو ہے انہوں نے رپیر کروایا پانچ سو روپے انہوں نے لیے ہیں تو شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی اس طرح خود گھر میں رپیر کر لیں اور اس کو باقی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دونوں بوتل جو ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے برابر مقدار میں ایک بلو ہوتی ہے اور ایک ریڈ ہوتی ہے اس کو نکلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کپڑوں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے اپنے کپڑوں سے آپ نے بچانا ہے کپڑوں پر یہ لگ جائے تو پھر یہ اترتی نہیں ہے کپڑے آپ کے بیکار ہو جائیں گے کپڑے آپ کے خراب ہو جائیں گے برابر مقدار میں آپ نے یہ لے لی لی یہ دیکھیں برابر مقدار میں ہم نے دونوں لے لی ہیں اور اس کے بعد کسی بھی چیز سے آپ نے اس کو مکس کر لینا اپس میں اس طرح اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے مکس کرنے کے بعد اس کی شیپ کچھ ایسی ہو جائے گی اس کا کلر ایسے ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ کے اندر اس کو لگانا ہے ایسے یہاں پہ اچھی طرح اس کو آپ نے اس کا لیپ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کے ہینڈل کو بھی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر لینا ہے ہینڈل کو بھی تھوڑا تھوڑا لگا لی ایسے یہ لگ چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈالنا ہے اس کے اندر اس کے اندر ڈال کے بلکل برابر رکھ کے اس کو کسی چیز سے آپ نے اوپر سے ٹھوک دینا ہے جو ایکسٹرا آپ کی باہر نکل جائے اس کو آپ نے ایسے صاف کر کے واپس اس میں لگا لینا ہے کپڑوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے بعد اسی پاکسی کے اندر جو بج گئی ہے تھوڑا سا اس میں بورا ڈال لیں لکڑی والا بورا ہے یہ تھوڑا سا بورا لے لیں یہاں پہ پھر اس کو اس کے بورے کے ساتھ مکس کر لیں تھوڑا تھوڑا یہ یہاں سے انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا گا بیوی یہ جتنا ہمیں ضرورت تھا اتنا ہم نے بورے کا پیس پیار کر لیا ہے اس کو جو ہے ہم نے یہ بیٹھ کے اندر بھار دینا ہے ایسے یہ جو اس کی فیلنگ ہے ہم نے اس سے کر دینی ہے بورے سے یہ اس کی فیلنگ ہم نے کر لیا اچھے طریقے سے بورے کے ساتھ جو سائل پہ تھی اس کے بعد یہ پکڑے درہا اس کے بعد جو آپ کا یہ بچ جائے گا اس کو آپ نے یہاں اس کے ساتھ لینا ہے اور اس کے نیچے اگر آپ نے نیچے سے رپیر کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اکثر جوہاں ٹوٹ جاتا ہے اس کا یہاں پہ آپ نے لیپ کر دینا ہے یہ پتھر بن جائے گا یہاں سے یہ کنارے ایک سے ٹوٹ جاتے ہیں یہ نیچے سے بھی ہم نے سارا اس کو لیپ کر دیا یہاں سے پتھر بن جائے گا تو وزن اس کا اتنا نہیں ہوتا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس دھاگے کو کیسے کرنا ہے یہ جو پاکسی ہمارے پاس یہ تھوڑی سی بچی ہوئی ہے یہ نظر آ رہی آپ کو دھاگے کو اس کے اندر ڈپ کرنا ہے یہ دھاگے کا ایک سیرہ آپ نے رکھنا ہے یہاں پہ ایسے انگوٹھا یہ اور دھاگے کو جو ہے دوسری طرف سے ایسے کھینچ لینا ہے یہ سارا اس کے ساتھ اس کا یہ لیپ ہوتا رہے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکسی ہے یہ یہاں سے میں نے رکھا ہے یہ لیپ ہوتا جا رہا ہے اور یہ ساتھ کے ساتھ لپڑتا جا رہا ہے اس پر یہ دھاگہ بھی نہیں ساری زندگی دوبارہ اترے گا انشاءاللہ بیٹھ گماتے رہے بیٹھ گماتے رہے بیٹھ کو گمائیں اس کو خوشک ہونے کے لیے کم از کم چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اٹھالیس گھنٹے رکھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے دھوب کے اندر اگر گرمی ہو تو چوبیس گھنٹے میں بھی خوشک ہو جاتا ہے دھوب میں رکھ کے اتنا ٹائم اس کو لازمی چاہیے ہوتا ہے تو یہ طریقہ کر رہا ہے یہ پوکسی کے اوپر دھاگہ رکھ کے وہ ساتھ ساتھ بیٹھ کے اوپر اس کو کور کرتے جا رہے ہیں تو یہ دھاگہ بھی یہیں پہ مضبوط ہو جائے گا پتھر بن جائے گا دھاگہ تو یہ ہینڈل اس کا انشاءاللہ نہیں نکلے گا ساری زندگی ایک گھنٹ اور لگا دیں یہ اس طرح والد دے کے اور یہ اوپر ہینڈل سے نکال کے اسی جگہ پہ دھاگہ پہ دوبارہ اس کو کھینڈل ہے یہ 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 اب نیچے کی طرف لپیٹھ رہے ہیں دھاگہ دھاگے سے اور مضبوط ہو جاتا ہے بیٹھ پھٹتا نہیں ہے اس سے یہ نیچے سے بیٹھ گماتے رہے ہیں ایک دفعہ دوبارہ اس کو ہم سیٹ کر لیں نیچے سے کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا خوشک بورا اوپر ڈال دیں گے اس طرح تاکہ یہ کور ہو جائے گا سارا ایسے اس کے اوپر خوشک بورا آپ نے ڈال دینا ہے یہ بیٹھ جناب تیار ہو چکا ہے من کے یہ ہم نے دھاگہ یہاں پہلے پیٹھ دیا یہاں پہلے پیٹھ دیا اور یہاں پہلے پیٹھ دیا یہ نیچے جو ہے ہم نے سارا پوکسی سے کور کر دیا ہم یہاں سے بیٹھ بھرے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں یہ دھاگہ جو ہے بیٹھ کو پھٹنے نہیں دے گا آپ سے زور سے مارتے ہیں بیٹھ پھڑ جاتا ہے بیٹھ ریڈی ہو چکا ہے بلکل صرف پندرہ روپے کے خرچے کے اندر خوشک ہونے کے بعد اگر آپ محسوس کریں اگر آپ کو ایسے خوردرہ پر محسوس ہو تو آپ اس ریگ مار سے اس کو ایسے ہلکا ہلکا رگڑ لیں اور اگر بیٹھ آپ کا وزنی ہے تو بجلی والا جو گرینڈر ہوتا ہے اس سے آپ اس کی رگڑائی کروالیں یہ رگڑائی ہوا ہوا ہے تو اس کے بعد ریگ مار سے اس کو رگڑ لیں تو سمود ہو جائے گا بیٹھ بھی ہلکا ہو جائے گا تو اگر آپ ضرورت محسوس کریں اگر آپ نیٹ کلین اس کو کرتے ہیں تو اتنی ضرورت نہیں ہے تو اگر پھر بھی آپ محسوس کریں خورد رہا ہے تو آپ اس کو ہلکا ہلکا رگ مار لگا لیں سو روپے بزار میں انہوں نے دیا رپیئر کروانے کا یہ نیچے سے بھی اور یہ ہینڈل ٹھلوانے کا بھی جو ہم نے پندرہ روپے میں گھر میں خوتیار کر لیا یہ دو بوتل لے کے رکھیں محلے والوں کو بھی رپیئر کر دیں خود بھی رپیئر کریں آپ ان سے پیسے بھی لیں رپیئر کریں بزار میں اگر وہ پانچ چھ سو لیتے ہیں تو آپ ان کو تین سو روپے میں رپیئر کر دیں آدھے پیسوں میں تو کمائی کی کمائی ہے اور ایک نیا کام بھی آپ لوگوں نے سیکھ لیا ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئیے تو اللہ حافظ